تمہیں سبات کریے میں سینئر روم کا اور اب سندی بھئیہ چھوٹے لوکر لگ رہے ہیں زویاں اکتر کے ڈیریکشن میں بنی فلم دھا آرچیز کا ٹریلر آ گیا ہے جسے ملا جولا رسپانس مل رہا ہے کچھ لوگوں کو یہ پسند آیا تو کچھ لوگوں کو اوور ڈرامیٹک لگ رہا ہے اب خبر آ رہی ہے کہ سٹار کٹس سے لیس اس فلم میں شہرک خان کا سپیشل کیمیو ہونے والا ہے دھا آرچیز کومکس پر بنی اس فلم میں آگستینندہ، خوشی کپور، سوہانہ خان، ویدانک رہنا، مہیر آہو جا، یوبراج اور عدیتی سیگر نظر آنے والے ہیں اس فلم سے سوہانہ آگست اور خوشی اپنا آٹنگ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں پنک ویلا کی رپورٹ کے مطابق مووی میں شہرک خان کا کیمیو ہوگا پنک ویلا کے مطابق شہرک خان خود اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتے تھے ابھی تک یہ تیہ نہیں ہے کہ وہ فلم میں دکھائی دیں گے یا فلم کو ناریٹ کریں گے سوہانہ خان کی ڈیبیو فلم کی وجہ سے وہ دھا آرچیز کا حصہ بننا چاہتے ہیں فلحال فلم کی پوری ٹیم نے اس بات پر سسپنس بنایا ہوا ہے کہ شہرک کا رول exactly کیا ہوگا دھا آرچیز کے ٹیلر کو شہرک نے شیئر بھی کیا لکھا ایک contemporary subject اور timeless character سے سجید آرچیز ایک سندر کہانی زویا نے ایک بہت ہی innocent دنیا بنائی ہے شاید اسے دیکھ کر دنیا پریعاورن کے لیے ذمہ دار ہو جائے پوری ٹیم کو شب کام نہ ہے دھا آرچیز کی کہانی 1960 کے انڈیا میں سیٹ ہے exact location کے بات کریں تو یہ کہانی گوہ کے پاس بسے ریورڈیل نام کے فکشنل شہر میں گھٹی ہے یہاں ایک سکول ہے جس میں پڑھنے والے ساتھ لوگ آپس میں دوست ہیں یہ 16-17 سال کے بچے ہیں دوستی, فریم, جیون جیسی چیزوں کو سمجھنے اور ایک سٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس گروپ کی ایک لڑکی ہے ویرونکا لوج جس کا رول نبھایا ہے سوہانا کھان نے وہ ایک بزنس ساملی سے آتی ہیں اس کے پتا ریورڈیل کو موڈن شہر بنانا چاہتے ہیں بچوں کے کھیلنے کھوڑنے اور ہانگ آؤٹ کرنے کے لیے بنے گرین پارک کو ہٹا کر ہوتیل بنوانا چاہتے ہیں یہ ساتھوں دوست اس کے ویرود میں اتر جاتے ہیں مووی ساتھ دسمبر کو نیٹفلکس پر پریمیر کی جائے گی گلی بوئی کے بعد یہ زویا آفتر کی ڈیریکشن میں بنی فل فرجت فلم ہے اس سے پہلے انہوں نے گھوست سٹوریز کا ایک سیگمنٹ ڈائریکٹ کیا تھا یہ جانکاری آپ کے رجل رائیدی میری ساتھی میگنا نے میں ہوں گا ریما آپ دیکھ رہے ہیں لیلنٹ آف سنما شکریہ چمبل کی ڈگائیتی اور اوہ دوچہ کی بگائیتی سکول میں کچھ بھی غلط ہو تو پرنسپل کو ایک ہی نام یاد آتا تھا اوہ دوچہ تو میں ہم سے کہتا تھا سر کہیں تو کھلوا دو بڑو چپ چپ تمہارے باپ کبھی بول پکڑے وہ صاحبی نے جزدین یہ کہا نا کہ تمہارے باپ کبھی بول بیٹ پکڑے میں نے کہا بیٹ رائیٹ تو نا بھاکڑے ماسٹر اور آج سام کو بتائیں کہ بیٹ چلایا کہ اسے جاتا اب اتنے شاندار مہمان ہوں گے تو ماہول تو زوردار ہوگا ہی اس سال پون کون سے مہمان آ رہے ہیں پوچھئے من خود آ کر دیکھئے یا پھر کسی کو بلانا ہے تو کمنٹ باکس میں اس کا نام لکھئے چوبیس پچیس اور چھبیس نمبر کو میجر دھیانشن نیشنل سٹیڈیوم نئی دلی میں جب رہا ہے لل لن ٹاوپ اڈا فریم ریجسٹریشن کریں ویب سائٹ یا ایپ پر یہ بینر پر کلک کر کے موسیقی موسیقی